اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری ریسپیکٹڈ آورینس ویویرز ویار تو شیئر امپورٹنس آف ٹیچنگ ریزیلینس کیوں ضرورت ہے ریزیلینس کو ڈیولپ کرنے کی یا اس کو سمجھنے کی یا اس کو بہتر بنانے کی ضرورت یہ ہے کہ ان دا کلاس روم اور ان دا سکول سیچویشن مینی سیچویشنز آ رہا کریں وہاں پر وہاں پر ایکٹیوٹیز اس طرح کی ہیں کہ درہاں سٹوڈنس آر تو بی ویری ریزیلینٹ سٹوڈنس آر فیسنگ سم ڈیفیکل سیچویشنز دے آر تو فیسنگ سم چیلنجز ویل دے آر پرفارمنگ دیر اکڈیمک اکٹیوٹیز دیر فیزیکل اکٹیوٹیز ان سام ٹائم ایموشنل سیچویشنز تو اس میں چونکہ افراد کو ایسا کرنا ہے ایسا کرنا پڑتا ہے لہذا ان کے اندر ریزیلینٹ ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسی چیزیں فیس کریں گے اب ایک سکول کی سیچویشن ہے کلاسروم کی سیچویشن ہے انہوں نے کسی جائے کرنا ہے انہوں نے اپنا چیزیں ہوگا جانا ہے انہوں نے جانا کیا جانا کیا ہے اگر اگر دیکھا جائے تو ایسا کا مقصد اولیہ یہی ہے ایک حسن ہے جسا کیا پڑتا ہے جسا کیا غمشات کر سکیں اور اپنے آپ کو تیار کر سکیں کہ وہ سیچویشن کو فیس کر سکتے ہیں اسی طرح سکسیسفل ٹیچنگ کے لیے بڑا ضروری ہے سکسیسفل لرننگ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بعضی دیں ہمیں ہماری دلچسپیوں کے مطابق نہیں ہوتی اور ہمیں اسے کرنا پڑتا ہے یا کرنے کے لیے دی جاتی ہیں تو we to be very vigilant about that کہ اس میں ہماری cognitive abilities involved ہیں اس میں ہماری social abilities یا emotional abilities involved ہیں تو ہم اس میں کس طرح اپنے آپ کو سکسیسفل قرار دے سکتے ہیں اور ایسی صورت دال کے لیے we are to prepare this energy our power to combat with the different situations اس میں teacher students both are involved both are feeling sort of activities and sort of situations تو اس کے لیے یعنی ان دونوں سورتوں میں it is very necessary to involve them for the resilience power اس میں ایک بات یہ ہے کہ it is not a net power کیونکہ یہ environmental situations ہیں جن کو کمبیٹ کرنا ہے تو لہٰذا اس کو develop کرنے کی ضرورت ہے اور develop کرنا پڑے گا ہم develop کریں گے اس کی practice کریں گے تو بچے involve ہوں گے بچوں کے اندر یہ power develop ہوگی اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک ایسا construct ہے جس کو ہم develop کریں گے اور اس کے تمام طرح کے ڈانائمکس those are involved for the development اور اس کو exercise کریں گے اس کو practice دیں گے اور اس کا موقع ملے گا تو پھر the children are more successful اس میں resilient qualities go اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ acquire ہوتی چلی جاتی ہے یعنی موقع ملے گا یہ develop ہوگی اگلی situation میں the people persons are more capable to interact with the situation or they got successful in that particular situation in once previously they were not so successful تو اگلے صورت میں وہ حالات کو face کر سکیں گے بہتر طریقے سے اس کو handle کر سکیں گے اور اس میں ایک potential ہے protective measures ہیں جو وہ اختیار کر سکتے ہیں اور اس کا انہیں موقع ملتا ہے اس میں opportunity ملتی ہے and they are more resilient and having good power on the resilience اور اس میں they are more careful they are more attentive and they are differently present over there اور بہت ساری ایسی situations ہیں بہت ساری ایسی settings ہیں like educational settings ہم basically in situations میں اس کو successful کرنا چاہتے ہیں ultimately we are leading towards the society settings کہ جب اگر وہ اس یعنی چھوٹھی situation میں اور ایک یعنی well developed or very organized or very technically handled situations میں they are becoming more resilient they are more successful and the teacher is there vigilant and seeing all the things they are doing وہ ان کی رہنمائی میں guideline مل رہی ہے ان کو direction مل رہی ہے ان کو successful ہونے میں اس کو proper feedback مل رہے ہے and they are getting back towards the success of their whole activity that is very helpful to develop resilience power in the students ان کے تمام طرح کی activities کے لیے ultimately society میرے اجیسمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے thank you very much for being میرے اجیسمنٹ کے لیے